یہ میرے پاس جو ایک سرکولر بلیڈ ہے جس کے ایک آلیٹ ٹپ آن طور پر ورناؤٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو شارپ کرنا ہوتا ہے یعنی تیز کرنا ہوتا ہے تو اس کا اگر میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ در آگے قریب بہت سے دیکھیں کہ یہ جو ٹپس ہیں اس کی یہ آلی ٹپس یہ تقریباً اس کی ورناؤٹ ہوتی جلیے ہیں یہ ساری جو ہے نا اس کی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ تو ہمیں اس کو شارپ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے شارپ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے میں اس کی ہیٹ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک لکڑی کا پیس ہے یہ والا میں اس کو اس کے بالکل قریب لے کر آ رہا ہوں یہاں پہ اور یہ میں نے اس کی ایڈجیسمنٹ کرنا ہے مجھے اس کی ہیٹ اوپر نیچے کروں گا اس جگہ سے آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ اوپر نیچے کرنا ہے مجھے تو مجھے اس کی ہیٹ اس جگہ ایڈجیس کرنی ہے یہاں میں نے اس کو کر لیا ہے اب میں اس کو یہاں سے ٹائٹ کر رہا ہوں یہ یہ چیز اب بالکل نہیں لے گی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ میرا بلیڈ جو ہے اس حصے پہ آ گیا ہے اچھا اب جو چیز مجھے سیٹ کرنی ہے یہ والا بلیڈ اس کی تھوڑی سی ہیٹ اوپر کرنی ہوگی اور میں اس کو دوبارہ یہاں رکھ رہا ہوں یہ چیز اب میں اس کو تھوڑی سی اس کی ہائٹ جو ہے تھوڑی سی اور اوپر کروں گا تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ میں نے اس کو بالکل اس سے الائن کر دیا ہے فائل سے ابنا میں یہاں پہ یہ دو پیس ہیں ان میں سے یہ دو پیس یہاں پہ رکھ کے میں اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں اب آپ اس والے کو فوکس کریں یہاں والا یہ والا کہ یہ کیسا ہے میں اس کو ساف کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے اس کو آپ کو نیچے کی طرف کھیش کر رکھنا ہے اس طرف ڈان ورڈ آپ اس کو پک کریں گے اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کا فوکس کر کے یہ یہ آلا میں نے جو بنایا ہے کہ یہ اس کو اور آپ اس والے کو کمپیر کریں اس والے کو اور اس والے کو دیئے یہ ہے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں